السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وسیلہ لینا چاہیے یا نہیں وسیلہ کا اسلام میں کیا حکم ہے اس میں مسلمانوں کی الگ الگ رائے ہیں بعض حضرات وسیلہ کو شرک قرار دیتے ہیں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ لینا ضروری ہے وسیلہ کے بغیر کام نہیں چلتا تو ان دونوں میں صحیح بات کیا ہے کہ وسیلہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اور وسیلہ لینا شرک ہے کیا بات ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ لینا شرک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اعلطان نے یہ فرما دیا ہے کہ تم کو جو کچھ بھی مانگنا ہو مجھ سے مانگو تمہاری جو بھی ضرورت ہے مجھ سے مانگو تو لہذا وسیلہ لینا شرک ہے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ لینا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے ایسا کرنا ورنہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا تو یاد رکھیں پہلے والی جو لوگوں کی بات ہے کہ وسیلہ لینا جائز نہیں ہے شرک ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ لینا جائز ہے ضروری ہے دونوں کی باتوں کو اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو اس میں سے تھوڑا سا فرق آپ کو نظر آئے گا وہ الفاظ کا باقی کچھ بھی نہیں ہے اس لیے کہ پہلا ہم سمجھتے ہیں وسیلہ جائز ہے یا ناجائز پھر یہ سمجھیں گے کہ وسیلہ کو لوگ شرک اور کچھ لوگ ضروری کیوں کہتے ہیں تو دیکھیں وسیلہ لینا ناجائز تو نہیں ہے اس لیے کہ وسیلہ کی ایک حقیقت ہے وسیلہ کیا ہے وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی عمل یا کسی نبی یا کسی بزرگ کا واسطہ دے کر دعا کی جائے کہ اللہ اس بزرگ کے واسطے سے اس عمل کے واسطے سے اس بزرگ کی محبت کے واسطے سے اس نبی کی محبت کے واسطے سے آپ میرا یہ کام کر دیجئے یہ اللہ تعالیٰ سے دریکٹ دعا کرنا ہے مانگنا اللہ صحیح ہے لیکن وسیلہ کسی اور کو برانا ہے یہ جائز ہے اس کی دلیل کیا ہے دلیل تو بہت ثانی ان میں سے میں ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کرتے تھے کہ آپ ہم کو سیراب کر دیجئے یعنی بارش کی تو آپ ہم کو سیراب کرتے تھے آپ بارش فرما دیتے تھے اب ہم دعا کرتے ہیں آپ سے یعنی ہمارے نبی کے چچا کے واسطے سے تو آپ ہم کو سیراب کر دیجئے آپ ہمارے اوپر رحمت کی بارش فرما دیجئے یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ہم پہلے نبی کے واسطے سے دعا کرتے تھے تو اس کے بعد یہ فرمایا کہ اب ہم نبی کے چچا کے واسطے سے دعا کرتے ہیں تو نبی تو نبی ہیں تو نبی کے واسطے سے دعا کرنا نبی کے وسیعے سے دعا کرنا ثابت ہو گیا اور نبی کے علاوہ کے چچا تو ولی کے واسطے سے دعا کرنا ثابت ہو گیا تو وسیعہ لینا اس طرح سے یہ تو جائز ہے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ وسیعہ لینا شرک ہے وہ کیوں کہتے ہیں سمجھیں اس چیز کو اگر شرک کہتے ہیں تو وہ غلط کہتے ہیں ایسا نہیں ہے اس کے علاوہ شرک وہ کیا ہے لوگوں نے وسیعہ کا غلط محفوم بیان کر دیا اور غلط چیز کو وسیعہ بنا کر پیش کر دیا وہ کیا ہے وہ مزاروں پر جا کر درباروں پر جا کر انہی سے مانگنا کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب پاک مجھے اولاد دیتے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ خواجر میری مراد پوری کر دیں فلاں فلاں یہ بدرگوں کی قبروں پر جا کر انہی سے مانگنا یہ سراسر شرک ہے اور اس کو وسیعہ نہیں کہتے ہیں لوگ اس کو وسیعہ کہتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وسیعہ شرک ہے یہ وسیعہ نہیں ہے یاد رکھیں اس کو وسیعہ نہیں کہتے ہیں یہ تو انہی سے مراد مانگنا اور یہ سراسر شرک ہے اس کی بلکل اسلام میں گنجائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں مانگنا چاہیے تو جو شرک کہتے ہیں اس کو بھی میں نے بتا دیا اور انہوں نے اس چیز کو دیکھا اور انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ وسیلہ ہے لہذا یہ شرک ہے وہ کہتے ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں لیکن وسیلہ یہ نہیں ہے وسیلہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے بلکل جائد ہے اب ایک طبقہ وہ ہے کہ وہ کہتاہ وسیلہ لینا ضروری ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا تو یہ بات بھی درست نہیں اگرچہ وسیلہ کے فائدے ہیں بزرگوں کی نسبت نبی کی نسبت اچھے عمل کی نسبت ساتھ میں لگا کر ہم دعا کریں گے تو دعا کی قبولیت کے زیادہ امکان ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر وسیلہ نہ دیا جائے تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی یا وسیلہ نہ دے کر دعا کرنا جائز نہیں ہے تو یہ بات بلکل درست نہیں ہے تین چیزیں ہیں یہ بات اچھی تناہیے سمجھ لیں آپ ایک یہ کہ ولیوں سے مرادوں پر جا کر اپنی مرادیں دریکٹ مانگنا یہ تو بلکل شرک ہے اور اس کا نام وسیلہ نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وسیلہ کسی کا واسطہ دے کر عمل ہو یا کوئی شخصیت ہو اس کا واسطہ دے کر دعا کرنا یہ بلکل جائز ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے امید ہے آپ کے سامنے یہ بات کلیر ہو گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ